بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا اس گھرانے پر جو خاص کرم تھا بیان کرنا چاہتی ہوں اللہ رب العزت نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اولاد عطا فرمائی دو صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت بیٹے کے نام سے ابو القاسم جو کہ بچپن میں ہی وفات پا گئے معاذ اللہ قفار مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے نام و نشان ہونے کا تانہ دیتے جس میں آس بن وائل پیش پیش تھا لیکن اللہ رب العزت نے دشمن کو ہی بے نام و نشان کر دیا دنیا کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض قوسر اور خیر قصیر سے نواز کر اس میں برکت اور عزت اور فضیلت رکھ دی جو اولاد پاک کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقع عقد مبارک یکمز الحج دو ہجری کو ہوا پندرہ رمضان المبارک سن تین ہجری کو سیدنا عمام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورة القوسر کی تفسیر اول بن کر دنیا میں تشریف لائے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک حسن رکھا گیا اور ولادت کے بعد پہلی غزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لواب دہن کی صورت میں ملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیض تھا جو کہ آپ کی شخصیت پر بھی مرتب ہوا ساتھویں دن دو بکروں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقیقہ کیا گیا اور سر کے بال اتروا کر اس کے برابر چاندی خیرات کی گئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی عظمتوں میں سے یہ عظمت کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا احمد مشتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں نانی حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہا ہیں والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ خدون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہا ہیں جبکہ آپ کے چچا حضرت جعفر تیار اور پھوپھی حضرت امہانی رضی اللہ عنہم آجمائین جن کے ویعت مکرم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر مراج پر روانہ ہوئے یقیناً پورا گھرانہ نور کا آپ کے خصوصی مناقب میں سے یہ ہے کہ موباہلہ میں عیسائیوں کے مقابلے کے لیے اسلام کے دفاع کے لیے حق کے صداقت حق اور صداقت کے لمبردار بن کرانے والوں میں سے انتہائی کم سنی میں اپنے قدموں پر چل کرانے والے جناب حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہوئی تھے آپ رضی اللہ عنہ کی قوت شامہ یعنی سونگنے کی قوت اس قدر کا بھی تھی کہ ایک روز گھر میں داخل ہوتے ہی فرمایا نانا جان کی خوشبو محسوس کرتا ہوں یقیناً حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ ہو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہو اور امام حسین رضی اللہ عنہ ہو کو اپنی چادر مبارک میں لے کر بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی یا اللہ یہ میرے اہل بیت اور مقرب ہیں انہیں نقص سے محفوظ رکھ اور کمال طہارت عطا فرما حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن رضی اللہ عنہ ہو اور حسین رضی اللہ عنہ ہو جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہو سر سے لے کر سینہ تک اور حضرت امام حسین سینہ پرنور سے لے کر قدموں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرم کے مشابہ تھے امام بخاری رضی اللہ علیہ وآلہ روائت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ کی کچھ کھجوریں آئیں آقئے دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی پڑھی تھی کہ حضرت رضی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے ایک کھجور موں میں ڈال لی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مو سے نکال کر تھوکنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ صدقہ اہلِ بیعت پر حرام ہے کم سنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وہی کے الفاظ سنتے گھر آ کر لفظ با لفظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کرتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ میرا بیٹا سید یعنی سردار ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں دو جماعتوں میں صلح کرائے گا حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کریمہ کے مالک تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخان بھی بہت وسیع تھا بلکہ آپ اپنے دسترخان کی وجہ سے مشہور تھے حد درجہ مہمان نواز تھے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخان پر مہمانوں کے ساتھ رونک افروز تھے کہ خادم کھانا لا رہا تھا اچانک شربے کا پیالہ چھوٹا اور سالن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر گر گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی غصے سے دیکھا تو خادم نے قرآن مجید کی آیت کا سہارا لے کر مافی چاہی اور یہ آیت پڑی اور جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا اس نے پھر آگے آیت کا حصہ پڑا اور جو درگزر کرتے ہوئے ماف کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تجھے ماف کیا اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑا اور کہا واللہ یحب المؤسنین اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا میں نے تجھے ازاد کیا گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات قرآن کی آیات کی تفسیر تھی اور جس گھرانے کے خادم بھی آیات کا سہارا لیتے ہوں اور اس میں یہ کمال حاصل ہو تو وہاں اس گھرانے کا کیا عالم ہوگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر جودو سخا تھے متعدد مرتبہ اپنا سارا مال راہِ خدا میں تقسیم کر دیا اور اپنے لئے کچھ بچا نہ رکھا کسی نے عرض کی کہ حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اپنے مال سے کچھ نہیں کرتا اللہ مجھے دیتا ہے اور میں اسے تقسیم کر دیتا ہوں اور اگر اللہ میرا مال بند کر دے گا تو یقیناً میں ایسا نہ کر پاؤں گا یقیناً یہ بندگی کی میراج ہے کہ آپ نے اپنی نیکی کو اپنے اللہ کی طرف موڑ دیا بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں بھی خضو و خشو کا پیکر تھے خضو کرتے تو چہرہ اکدس زرد پڑ جاتا اور دوران عبادت خشید الہی کا غلبہ اس قدر زیادہ ہوتا کہ اللہ کسی کا خیال تک نہ آتا آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کرتی ہوں کہ والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ملعون ابن ملجم نے قاتلانہ حملہ کر دیا ادھر باپ خون میں لطپت ہے ادھر بیٹے کو حکم ہوتا ہے کہ مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں لیکن آپ نماز ایسے خضو و خشو سے پڑھاتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ پنجم کے طور پر آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی گئی حدیث سیعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کا عرصہ تیس سال ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہوگا چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ مدت ختم ہوئی آپ نے خلافت سے دست برداری اختیار کر لی میراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں دو خوبصورت محل دکھائے ایک کا رنگ سبز اور دوسرے کا رنگ سرخ تھا حضرت جبرائیل نے وضاحت کی کہ جنت میں آپ کے اس عبدی ٹھکانے کا رنگ سبز اس لیے ہوگا اس لیے ہے کہ ان کی شہادت بذریہ زہر ہوگی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کا رنگ سرخ اس لیے ہے کہ شہادت خون بہا کر کی جائے گی اس لیے آخر یہ ستارہ حق پرست اٹھائیس سفر سن پچاس ہجری کو جو کہ جوانان جنت کے سردار تھے بوجہ زہر خورانی شہادت ہو گئی اور جنت البقی میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں محوے استرہت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین